اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی علی ردبہ اور پہجلیل القدر ہے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کی اوپر اپنی رحمت اور کرم بھرا سایہ قائم اور دائم رکھے آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ سلیم نے کراچی سے شیئر کیا سلیم کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ کراچی کا ایک کافی ویل ناؤن ایریا ہے وہ جس کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی کراچی سے آپ کا لسنر اس سٹوری کو سنتا ہوگا تو وہ یہ ضرور جانتا ہوگا کراچی میں ایک کالونی ہے جو کہ پارسی کالونی کے نیم سے مشہور ہے کیونکہ ادھر سب باہر کے ممالک کے لوگ رہتے تھے یعنی نون مسلم لیکن اب ادھر مسلمان بھی رہتے ہیں اس کالونی کا بہت سا حصہ بہت سے خوبصورت گھر جو کہ بالکل خالی ہو چکے ہیں کیونکہ وہاں سے جو باہر کے ملک کے لوگ تھے جو پاکستان میں پہلے رہتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سب کے سب اپنے ملکوں میں چلے گئے اور ان کے جو گھر ہیں وہ آج تک ویسے کے ویسے ہی خالی پڑے ہیں ان کے گھر اس قدر خوبصورت ہیں جن کو دیکھ کر انسان دنگ رہ چاہتا ہے لیکن ان گھروں میں کوئی بھی جانے کی غلطی نہیں کرتا کیونکہ ان گھروں میں کہا جاتا ہے ان پارسی لوگوں کے گھروں میں آج بھی جنات کا بسیرہ ہے وہاں پر جنات نے اپنے ڈیرے ڈالی ہیں انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک گھر جو کہ ایٹی نائنٹی کے دور سے خالی ہے وہاں کے جو رہنے والے تھے ان کی ڈیتھ ہوگی یا وہ کہیں چلے گئے وہ سارے کا سارا گھر اس قدر خوبصورت ہے سلیم نے بتایا کہ اس کو دیکھ کر انسان یہ مان نہیں سکتا کہ اس گھر میں کوئی رہتا نہ ہو اس گھر کی ہر چیز ویسے کی ویسے قائم اور دائم ہے لیکن اس گھر میں رہنے والے لوگ وہاں سے چلے گئے ہیں کہا جاتا ہے اس گھر کے اندر ایک ڈائن کو ایک چڑیل کو قید دیکھا گیا ہے اور وہ ڈائن تب سے اب تک اس گھر میں قید ہے بہت سے لوگوں نے بہت سی کہانییں اس کالونی سے منصوب کی ہوئی ہیں لیکن ایک ایسی کہانی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کالونی کے بہت سے گھر جو کہ اب بکنے لگ گئے ہیں جو کہ کئی عرصہ دراز سے خالی ہیں جب بھی خالی ہونے لگتے ہیں تو پراپٹی ڈیلر ادھر ضرور جاتے ہیں اور جو پراپٹی ڈیلر ادھر جاتے ہیں ان کو بہت سی کہانییں پتہ لگتی ہیں وہ جو خوفناک گھر خالی ہے وہ گھر اس لیے خوفناک ہے کہ وہاں پر ایک چڑیل کو قید کیا گیا ہے کہا جاتا ہے وہاں پر ایک عورت قید ہے جس کے ہاتھ پاؤں بہت بڑے بڑے ہیں اور آنکھیں بہت موٹی ہیں جو بھی اس گھر کے قریب سے گزرتا ہے وہ اس گھر کے قریب سے جو گزرتا ہے اس کو یہ کہتی ہے اس گھر کے قریب سے جب لوگ گزرتے ہیں تو وہ بقاعدہ اس کو ان لوگوں کو ونڈو سے کھڑے ہو کر روکتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری مدد کرو میں اس گھر میں بند ہو چکی ہوں پلیز دروازہ کھول دو لیکن وہ عورت اس قدر وحشتناک ہوتی ہے اس کی آنکھیں اس قدر موٹی اور بڑی ہیں جس کو دیکھ کر انسان ڈھر جاتا ہے اور وہ لوگ آگے چلے جاتے ہیں اور جب وہاں سے لوگ آگے چلے جاتے ہیں تو وہ پیچھے سے خوفناک ہسی ہسنے لگ جاتی ہے وہ ساری پارسی کا لونی اسیب زدہ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے نہیں ہیں ہر گھر کے ساتھ ایک گھر ضرور کسی پارسی کا خالی ہو چکا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جب پارسی لوگ رہتے تھے تو وہ بہت زیادہ کالہ جادو بھی کرتے تھے ان کی کالے جادو کی جو بخلوقات ہے وہ ادھر ہی رہ گئی ہے اور ان گھروں میں قید ہے کوئی بھی ان گھروں کو رینٹ پر نہیں لیتا اور جو خریدنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس میں رہ نہیں سکتا پارسی لوگوں کے سارے گھر اس علاقے میں خالی کے خالی پڑے ہوئے ہیں اور اگر ان گھروں کو دیکھا جائے تو وہ گھر انتہا سے زیادہ خوبصورت ہے ان کی خوبصورتی میں آج تک کبھی نہیں آئی وہ جو چڑیل اس گھر میں قید ہے وہ بقاعدہ لوگوں کو رکتی ہے وہاں کے کچھ مقامی لوگوں نے پروپٹی ڈیلر کو یہ بتایا کہ اس گھر میں وہ جو عورت رہتی ہے وہ بقاعدہ لوگوں کو روک کر خود کو ازاد کروانے کا کہتی ہے یعنی اس گھر میں اس کو قید کر دیا گیا ہے یا وہ وہاں کی مخلوق ہے وہ لوگوں کو جھانسہ دیتی ہے خود تک لانے کے لیے ان لوگوں کو یہ بھی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس عورت کو کافی لوگوں نے دیکھا ہے وہ ونڈو کھول کر جب سامنے آتی ہے اس کے جو ہاتھ ہیں وہ بہت پرومیننٹ ہوتے ہیں اور اس قدر بدصورت اور جلے ہوئے بڑے ہاتھ ہیں جن کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے قریب نہیں چاہتا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو ڈراتی ہے وہ اس گھر کی مخلوق ہے سلیم کہتے ہیں میں نے خود اس گھر کو دیکھا ہے اور وہ گھر اس قدر خوبصورت ہے اس کے آگے بہت بڑا لان بنا ہوا ہے لیکن اس گھر کی جو خوبصورتی ہے وہ ساری مان پڑ چکی ہے کیونکہ وہ کالونی اسیب سلیم کہتے ہیں کہ وہ جو خالی گھر ہیں ان گھروں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا رہتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جنات نے اپنے ڈیرے لگا رکھے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے بقاعدہ رات کے ٹائم عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رات کے ٹائم اکثر ان سنسان گھروں کے اندر سے بچے باہر آتے ہیں جنہوں نے بقاعدہ سکول بیک اپنے پیچھے ڈالے ہوتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سکول پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ بچے غائب ہو جاتے ہیں ان پارسیوں کے سارے گھروں کے آگے بہت بڑے باڑ بنے ہوئے ہیں اور ان باڑوں میں جا کر وہ بچے غائب ہو جاتے ہیں بقاعدہ رات کے ٹائم یہ محسوس ہوتا ہے کہ ادھر حلچل مچی ہوئی ہے ساتھ والے گھر جو ادھر رہتے ہیں کیونکہ ہر گھر کے ساتھ ایک پارسی کا گھر ضرور خالی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں کبھی کھانا بننے کی خوشبو آتی ہے اور کبھی یوں لگتا ہے کہ کوئی پارٹی کر رہا ہو جیسے گانے لگے ہو انگلش گانے لگے ہو اور پارٹی ہو رہی ہو جب دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے بہت سے واقعات سلیم کہتے ہیں کہ اس پارسی کالونی میں ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت شکریہ سلیم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو لسنرز یہ تھی سلیم کی سٹوری بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ چکوال سے رحیم نے شیئر کی ہے رحیم کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کر رہا ہوں اور ساتھ ایک کلپ بھی ویڈیو کلپ شیئر کروں گا جو اس گھر کا کلپ ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں اور ہماری فیکٹری کے سامنے ایک گھر بنا ہوا ہے وہ گھر اس گھر کی جو دیوار ہے بیک سائیڈ کی اس دیوار پر تین سے چار بہت بڑے سفیدے کے درخت لگے ہوئے جو کہ بہت ہائٹ میں انچے ہیں اس گھر سے بھی زیادہ جو کہ آپ ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے سبھی لسنرز اس کلپ کو دیکھیں گے وہ کلپ میں نے رات کے ٹائم اس لیے نہیں بنایا وہ ویڈیو کلپ کیونکہ رات کے ٹائم ادھر بلکل اندھیرہ ہوتا ہے اور یہ آپ ویڈیو کلپ میں بہ آسانی دیکھ سکیں گے کہ ادھر ایک گھر بنا ہوا ہے دو پورشنز کا وہ گھر ہے ادھر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے اور میں نے بھی اس چیز کو آنکھوں سے دیکھا ہے ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے جو کہ ادھر کام کری ہی ہوتی ہے بقاعدہ وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے جبکہ محلے داروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ گھر کئی زمانوں سے بند ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا اس کے نیچے دھیر ساری شاپس بنی ہوئی ہیں اور شاپس کی اوپر وہ گھر تھا اور اب اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا وہ عورت گھر میں کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ جو سفیدے کے درخت ہیں ان کی اوپر اس چوڑیل کا بسیرہ ہے اور وہ جو چوڑیل ہے وہ اکثر لوگوں کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ چوڑیل اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہے کیونکہ اس درخت کی اوپر بہت زیادہ سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے میں ایک دن فیکٹری میں کام کر رہا تھا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اسی فیکٹری کے اندر رہتا ہوں اسی فیکٹری کی سب سے اوپر والے پورشن میں کافی ورکرز کے لیے روم بنے ہوئے ہیں اور ہم لوگ رات کو بیٹھ کر اکثر باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں اس دن جو وہاں کچھ ورکرز تھے وہ چھٹی پر تھے میں اور میرے تین فرینڈز ہم لوگ اکیلے تھے فیکٹری میں تو ہم لوگوں کو کافی بھوک لگی ہوئی تھی اس دن میری طبیعت کچھ خراب تھی میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج کھانا لینے تم لوگ چلے جاؤ میں آج نہیں جا سکتا اور ادھر ہی کھانا لے ہو ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے رحیم کہتے ہیں کہ وہ لوگ کھانا لینے کے لیے چلے گے ہم لوگ ویسے جب میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا باہر کھاتے ہیں لیکن میری طبیعت کچھ خراب ہونے کی وجہ سے میں گھر سے فیکٹری سے باہر نہیں گیا وہ تینوں کھانا لینے کے لیے چلے گئے اور میں چھت پر لیٹا ہوا تھا اور میرے سامنے بلکل وہ گھر تھا جس کے متعلق اکثر لوگوں سے میں نے یہ خوفناک واقعات سنے ہوئے تھے رحیم کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ہی اس کی طرف تھیان دیا اور موبائل کو چھوڑ کر دیکھنے لگا کیا واقعی ادھر کچھ ایسا ہے تو میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اس ایک روم جو کہ ویڈیو کلپ میں نظر آ رہا ہوگا اس روم کی لائٹ آن ہوئی ہے اور میرے دیکھتے دیکھتے وہاں ایک کالے لباس میں عورت ہے جو کہ کافی دبلی پتلی سی نظر آ رہی تھی وہ گھر میری فیکٹری سے زیادہ دور نہیں ہے کام کرتے ہوئے وہ عورت واضح نظر آ رہی تھی کہ وہ ایک لمبے قد کی پتلی خاتون ہے جو کہ سارے گھر میں کام کر رہی تھی اور کام کرتے کرتے وہ میرے سامنے اس روم کے اندر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد اس روم کی اوپر ایک پورشن بنا آوا ہے اس پورشن کی لائٹ چلا کر دیوار کی اوپر کھڑی ہوئی اور مجھے دیکھنے لگی میں پہلے سے ہی اس گھر کے متعلق بہت سی کہانییں سن چکا تھا جیسے وہ میری طرح متوجہ ہوئی میں وہاں سے نیچے چلا گیا اور شور مچاتا ہوا فیکٹری سے باہر نکل گیا جب میں نیچے گیا تو نیچے ایک بزرگ شخص کھڑے ہوئے تھے وہ شاپ سے کچھ خرید رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ انکل میں نے اوپر اس گھر میں کسی عورت کو دیکھا ہے وہ عورت کون ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس گھر میں جنات کا بسیرہ ہے کہا جاتا ہے سفیدے کے اس درخت کے اوپر بہت سی ڈائنو کا بسیرہ ہے جو کہ اس گھر کے اندر رہتی ہیں اب دوبارہ بھول کر اس گھر کی طرف دھیان مت دینا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس گھر کے اوپر جب بھی کوئی پرندہ آ کر بیٹھتا ہے تو وہ مر جاتا ہے اس کی گردن ٹوٹی ہوتی ہے اور اس کو نیچے جہاں پر وہ درخت لگے ہوئے ہیں ان پلوٹس میں کافی پرندوں کو مرے ہوئے دیکھا ہے نہ تو ان کا خون پیا جاتا ہے لیکن ان کی گردن توڑ دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس گھر کے اوپر اس ڈائن کا بسیرہ ہے جو کہ کسی کو اس گھر میں آنے نہیں دیتی نہ ہی آباد ہونے دیتی ہے دکانداروں کا وہاں کی دکاندار اکثر یہ کہتے ہیں کہ ادھر سے اوپر چھت سے چوڑیوں کی آواز آتی ہے جب وہ چوڑیوں کی آواز آتی ہے تو بہت زیادہ چمبیلی کی پھولوں کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے دکاندار یہ کہتے ہیں کہ واضح اس گھر کی جو کہ اوپر چھت ہے ادھر چلنے کی آوازیں آتی ہیں جو لوگ نیچے رہتے ہیں وہ بلکل بہ آسانی ان آوازوں کو سن سکتے ہیں بہت بھاری بھاری قدموں سے اوپر ایک سے زائد لوگوں کے بھاگنے کی دوڑنے کی اور چلنے کی آوازیں آتی ہیں اور وہ جو سفیدے کے درخت ہیں وہ کئی سالوں سے مشہور ہیں کہ ادھر جنات کا بسیرہ ہے ویڈیو کلپ میں آپ کے سب ہی سننے والے اس گھر کو اور ان سفیدے کے درختوں کو دیکھیں گے اور یہ خود بتائیں گے یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا واقعی اس گھر میں جنات ہیں اس گھر میں کسی ڈائن کسی چڑیل کا بسیرہ ہے رحیم کہتے ہیں جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کچھ لوگ جنات کے نہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں جبکہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو لوگ جنات کے نہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں وہ لوگ قرآن پاک سے منکر ہیں کیونکہ قرآن پاک میں جنات کے متعلق واضح لکھ دیا گیا ہے میرے جو باقی فرینڈ ہیں انہوں نے اس چیز کو آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارا وہم ہے کیونکہ ہم نے اس گھر کے متعلق بہت سے واقعات سنے ہوئے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل سچ ہے میں نے وہاں پر ایک دبلی پتلی خاتون کو دیکھا جو کہ بالکل کالے لباس میں تھی اس کے سر پر ڈوبٹا تھا اور وہ اس طرح میرے سامنے کام کر رہی تھی جیسے وہ مجھے اپنی طرح متوجہ کر رہی تھی اور جب وہ اوپر چھت کے سہن پر گئی تو وہ میری طرح متوجہ ہوئی اور مجھے دیکھنے لگی وہ کیا چیز تھی یہ آپ کے سننے والے ہی فیصلہ کریں گے یہ سٹوری تھی رہیم کی جو انہوں نے میرے ساتھ چکوال سے شیئر کی اور لسنرز اینڈ میں میں وہ ویڈیو کلپ بھی لگاؤں گی جس کو دیکھ کر آپ لوگ خود بتائیے گا کہ کیا وہ گھر پر سرار ہے کیا وہ درخت خوفناک ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس ٹائن کا بسیرہ ہے تو لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دی چیے گا اور جو لوگ اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور کومیٹ باکس میں بھی اور میرا اچھا میسیج یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زنگی میں کامجابی چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کریں ان کی خدمت آپ کو ایسی بلندیوں پر لے کر جائے گی جو کہ آپ کو شاید کہیں سے نہ ملیں آپ لوگ اگر کامجابی چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے قدم روز چوما کریں اللہ باگ آپ سب کو کامجاب کرے گا یہ میرا اچھا میسیج تھا تہارت کی حالت میں رہیں اور اللہ کو یاد کریں پانچ ٹائم اور دروش شریف اور قرآن پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں آئی ہوب آپ اس پر ضرور عمل کرتے ہوں گے اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے کل پھر کچھ اور خوفناک واقعات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان